کوشش یہ کریں کہ اپنے اردگرد ماحول کو ساف سترا رکھیں ماحول سے مراد فقط ظاہری ماحول نہیں ہے بلکہ آپ کا باطنی ماحول بھی ہے آپ کا فکریہ اور آپ کا ذہنی ماحول بھی ہے یعنی آپ کی فکر آپ کی سوچ آپ کے خیالات یہ تمام تر پاکیزہ ہونے چاہیے ساف سترے ہونے چاہیے ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر اپنے عام طور پر باہر کو بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ امدہ کر کے نکھار کے رکھتے ہیں لیکن اندر ٹوٹلی گند برا ہوتا ہے اور برائیاں اور بدنیتیں اور ایک دوسرے کے حوالے سے دشمنی کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے اور یہ اخلاص اور صفائی کب ہوگی ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے افکار ہمارے خیالات ہمارے احساسات کب پاک ہوں گے وہ اس وقت پاک ہوں گے جب ہماری صحبتیں ہماری نششتیں ہماری مجالس و محافل پاک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا حضرت شیخ صادر عامت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صحبت سالے ترہ سالے کند و توبت صحبت تالے ترہ تالے کند آپ فرماتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ صحبت رکھو گے اچھوں کے ساتھ بیٹا اٹھو گے بیٹھو گے تو اچھے بنو گے اور خدا نہ خواستہ بروں کے ساتھ نشست و برخواست اگر ہے تو برے ہی بنو گے اچھے نہیں بنو گے یہ ذہن میں اپنے ڈال دو اور پھر اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوہار کے ساتھ دوستی کرو گے ایک لوہار جو لوہے کے ساتھ ٹوٹلی اس کا کام ہوتا ہے آج کے ساتھ اس کا یوں سمجھے کہ کام ہوتا ہے اب جب آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے آپ کچھ بھی نہ کرو فقط آپ نے اس کے ساتھ دوستی کی ہے آپ اس کی دکان پہ اس کی شاپ پہ جا کے بیٹھتے ہو تو کیا ہوگا کہ جب وہ آلات کے ذریعے اپنی آگ کو پھونک مار رہا ہوتا ہے اور وہ پھونک کے ذریعے وہ آگ کی چنگاریاں اٹھ کے آپ کی کپڑوں پہ پڑھیں یا دھوان آپ کے اوپر آئے اور اس کی جو نعنی اگر دو گوار ہے اس کی بدبو آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے کپڑوں کے ساتھ بالوں کے ساتھ مس ہو رہی ہو جب آپ باہر نکلیں گے نا اس دکان سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ گندگی وہ دھوان وہ بدبو وہ چنگاریوں کی جلن وہ آپ کے کپڑوں سے خود محسوس ہو رہی ہوگی اور پھر اسی طرح اس کے برعکس کیا ہے فرمایا جب ایک اتار سے یعنی خوشبو بیچنے والے کے سے خوشبو فروخت کرنے والے سے دوستی کرو گے نا جب اس کی شاپ اور دکان پہ بیٹھو گے تو آپ کچھ بھی نہ کرو خامخواہ وہ جب وہ اتور کو کھولے گا شیشیوں کو کھولے گا اس سے خوشبو پھیلے گی جب خوشبو پھیلے گی تو بیٹا خامخواہ آپ کے کپڑوں میں آپ کے لباس میں آپ کے جسم میں آپ کے بالوں میں کے اندر بھی وہ خوشبو سما جائے گی اور جب آپ دکان سے باہر نکلو گے تو سارے آپ کو پسند کریں گے محبوب رکھیں گے دوست رکھیں گے پتہ چلے گا کہ یہ کسی خوشبو والی دکان سے اٹھ کے آیا ہے نہ کہ کسی بری جو ہے نا یہ یعنی اللہ کی محبوب علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ہمیں ایک مثال دیئے ورنہ ظاہری طور پہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ عملی مظاہرے کے ساتھ اسے وہ کرنا چاہیے اس حوالے سے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کیا فرماتے ہیں آپ نے ایک لائن کے اندر فرما دیا آپ نے فرمایا بری صحبت کیا ہے جو اپنے آپ کو تحمد کے مقامات پر رکھے بازاریوں اور بد کرداروں میں بیٹھے تو جو اسے برا خیال کرتا ہے اسے ملامت نہ کرو یعنی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نشست و برخواست ہے محافل و مجالس ہیں اور آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں چال چلن ہے تو جو آپ کو برا بلا کہے ظاہری بات ہے وہ صحیح تو کر رہا ہے تو لہذا اللہ پاک ہمیں پاکیزہ محول نصیب فرمائے اور اپنی پاکیز اچھی محبت نصیب فرمائے آمین